اچھا ایک بڑا انٹریسٹنگ جو ہے نا وہ آپ کہلیں کونسپٹ کہلیں یا ایک ویو تھیوری ہے بیسیکلی وہ یہ ہے جی کہ پیرلل یونیورس کی جو تھیوری ہے کہ ہمارے علاوہ بھی اور دنیائیں ہیں اور وہاں بھی ہم جیسے ہی لوگ ہیں یا ہم بھی ہو سکتے ہیں ہمارا ڈوپل گینگلر اسے ڈوپل گینگلر کہتے ہیں کہ ہماری ہی طرح کا بندہ ہے وہ ہمارا ایک اور روپ ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب جو آپ دیکھتے ہیں یہ اصل میں جب دونوں دنیاوں کی فریکونسی میچ ہو جاتی ہے تو آپ اپنے آپ کا وہ والا ورجن جو اس یونیورس میں ہے یا اس دنیا میں ہے اس کو دیکھ رہے ہیں حرکات و سکنات کرتے ہوئے وہ اڑ رہا ہے مثال کے طور پر آپ اڑتے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تو وہ آپ نہیں اڑے اصل میں وہ اس دنیا میں شاید اڑنا بہت آسان ہے مطلب ایک یہ تھوڑی سی لگتا ہے کہ عجیب بات ہے نے کہا آپ کی روح جو ہے وہ اس دنیا میں جا چکی ہے وہاں جا کے دیکھ چکی ہے روح نہیں کہتے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں دوسری دنیا سے پیرلل ارث جیسے یہ ارث ہے نہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور پیرلل ارث تو ہی لیکن کنیکٹ کیسے ہو گئے وہ فریکونسی کنیکٹیویٹی وہ کہتے ہیں جی کہ فریکونسی کے تھوڑ آپ کی برین کی ایک فریکونسی ہے وہ میچ ہو گئی جیسے ریڈیو چینل ہے وہ آپ فریکونسی جب ڈھونڈ لیتے ہیں تو ریڈیو چینل چلتا ہے اس طرح آپ دونوں کی ویوز یا فریکونسی میچ ہو گئی ہیں تو اب آپ کو اس کا نظر آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے اس کو آپ کا یہاں کا دنیا کے جو ہیں نظر آ رہا ہے پورا اس میں صرف برحال اس تھیری کو اگر آپ از ای تھیری دیکھیں تو بہت سارے لوپ ہولز آپ کو ڈسکس کیے جا سکتے ہیں لیکن اس کو ہم اوورال دیکھتے ہیں کہ اس کا الگ دنیا کا جو تصور ہے تو کیا ہمارے جو علمی ذخیرہ ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے ایک تو اس کو دو میں سمجھتا ہوں دو حوالوں سے اس کو دیکھنا چاہیے ایک تو جو پلیٹو کی ورڈ آف آئیڈیاز ہے اس نے جو عالم امثال جس کو ہم کہتے ہیں اس نے کہا کہ ایک بالکل تصورات کی دنیا ہے یہ جو مادی دنیا ہے یہ اس کا سایہ ہے اور وہ اصل دنیا اور ہے اور جو کچھ یہاں وقوع پذیر ہو رہا ہے یہ پہلے وہاں پہ وہ وقوع پذیر ہوتا ہے اور پھر یہاں وقوع پذیر ہوتا ہے لہذا اس نے اس کو ریلیٹ کرنے کے لئے بہت سارے اس نے مثالیں بھی دیئے ہیں اس نے حتیٰ کہ یہ تک بھی کہا ہے کہ ایسا آدمی مجھے ملا جس کو اپنے سے ماہ قبل کے آدمیوں سے ملاقات ہو چکی تھی یا ماہ بعد کے لوگوں سے ملاقات ہو چکی تھی اس طرح کی باتیں تو اصل میں اس کی جو پوری تھیری ہے یعنی پورا جو اس کا نظام فکر آپ کہہ لیں پلیٹو کا وہ گھومتا ہے دنیا تصورات کے اب یہ بالکل ایک کونسیپٹ ہے اس کا اس کو آپ غلط بھی کہہ سکتے ہیں صحیح بھی کہہ سکتے ہیں اور سوائے اس کے کونسیپچول میکنگ کے اس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے صحیح صحیح اس نے جتنی دلیلیں دی ہیں عرستو نے ہی اس کے ریبٹ کر دیا ہے اس کو نگیٹ کر دیا ہے صحیح اس کا جو شاگر تھا لیکن اس طرح کا ایک تصور شاہ ولی اللہ نے بھی دیا ہے اچھا اور شاہ ولی اللہ نے اس کو کہا ہے عالمِ مثال اب یہ یوں کہہ لیجئے وہ عالمِ امثال ہے صحیح اور یہ عالمِ مثال ہے صحیح اس نے کہا تصورات کی دنیا ہے جی مثال کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی ایک دنیا اچھا یعنی تصور کی دنیا اور مادی دنیا کا فرق نہیں جس طرح کی یہ دنیا اسی طرح کی ایک اور دنیا ہے ریال میں جیسے ریال دنیا یہ ہے اسی طرح ریال دنیا ایک اور ہے یہ شاہ ولی اللہ کنسپٹ ہے اور شاہ ولی اللہ نے یہ کنسپٹ جو ہے وہ سارا کا سارا کتاب سنت سے آخذ کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خواب میں بتائے اس میں ماضی کے واقعات بھی ہیں مستقبل کے واقعات بھی بہت ساری جو آپ وارننگز کی بات کر رہے ہیں کہ واقعہ ہونے والا ہے پہلے ہی آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے خواب آئے آپ نے انٹرپٹ کیا اہد کے شہدہ کے بارے میں پہلے بتا دیا گیا غزوہ بدر کی فتح پہلے بتا دی گئی مختلف چیزیں یعنی گائے زبا ہوتی ہے آپ نے خواب میں دیکھی آپ نے کہا یہ اہد کے شہدہ ہیں مجھے پہلے بتا دیا گیا تھا یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اپنی حیاتِ طیبہ کے دوران خواب دیکھے ان کی تعبیر بھی دیکھی اچھا اسی طرح جو عمرے والا خواب ہے جو اس کا تعلق قرآن کے ساتھ بھی ہے شاہ ولی اللہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی روح پاک ہوتی ہے ان کی روح کی پاکیزگی پر منحصر ہے کہ ان کا اس عالم مثال سے رابطہ ہو جاتا ہے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کنیکٹیوٹی وہ جو کہتے ہیں تھیری بناتے ہیں تو فریکوینسی کی وجہ کیا ہے ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے شاہ ولی اللہ وجہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روح کی پاکیزگی کا تعلق جتا ہے جتنی آپ کی روح پاک ہوگی اتنا زیادہ آپ کا عالم مثال سے رابطہ ہونے کا امکان ہوگا لہٰذا جو جتنے زیادہ پاکیزہ روح والے لوگ ہیں ان کو عالم مثال سے وہ چیزیں جو بعد میں وقوع پذیر ہونی ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے لہذا ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے وہ اس کا ثبوت بالکل بھارل موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے یوں آگے ہاتھ کیا پھر آپ نے واپس کر لیا اب یہ جو اسی طرح ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے آپ تھوڑے سا پیچھے ہٹے پھر آپ سیدھے ہو گئے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے تو کبھی نہیں کیا جب آپ نے ہاتھ آگے کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے دوران مجھے جنت دکھائی گئی تو میں جنت میں انگور کا ایک خوشہ تھا میرے سامنے میں وہ توڑنے لگا تھا جب آپ پیچھے کو ہٹے اس کی انٹرپٹیشن آپ نے کیا مجھے دکھایا گیا جہنم اور اس کی حدت کی ویسے میں تھوڑا سا پیچھے اٹھا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پاکیزہ روح والے لوگ ہوتے ہیں انبیاء جو ہیں ان کے درجے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا ان کو تو اس کو کہتے ہیں جاگتے میں وہ جو حدیث جب ہم کہتے ہیں کوئی کہ قرآن نے خواب کے لیے لفظ حدیث بیان کیا نا سورہ یوسف تو حدیث کی وجہ سے پھر حدیث نفس بھی حدیث بالوحی بھی یعنی وحی کے اندر آپ کو پتا چل جانا وحی کے لیے سے اور اسی طرح جو آپ کو اپنے القا کر دینا کر دیا جانا پھر حدیث فی المنام آپ کو سوئے میں کوئی چیز بتا دیا جانا پھر اسی طرح حدیث اليقضہ یعنی آپ جاگتے ہوئے نہ آپ کو کوئی چیز بتا دیا جاتا ہے لیکن جو غیرے انبیاء ہیں ان کو جاگتے میں تو اس طرح کوئی نہیں بتا سکتا یا اس طرح بتایا نہیں جاتا لیکن خواب کے اندر ان کو دکھایا جا سکتا ہے اور وہ جو عالم مثال کا کونسپٹ شاہ علی اللہ نے دیا ہے وہ دوسری دنیا کا وہ انہی ساری مثالوں سے لے کے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے لہٰذا بعض وقت جو آپ ابھی پوچھ رہے تھے کہ جسی فوت شدہ کے ساتھ ملاقات ہوتی تھے کیا اسی سے ہوتی ہے ملاقات بلکل ہو سکتا ہے کہ اس سے ملاقات ہوئی ہے وہ اس دنیا میں گئی ہو اور وہاں سے ملاقات کر کے آئی ہو یہ ساری چیزیں اسی طرح سے احادیث سے جو ثابت ہوتا ہے کہ اس کی possibility موجود ہے اسی لئے شاہ علی اللہ نے ایک پوری الگ دنیا کا تصور دیا ہے اور اس کا نام حالوے مثال بتایا